شریعہ رفریدی صاحب سٹیٹ منسٹر کشمیر افیرز ہیں آج کل کشمیر جو کہ ایک آئینی ترمیم کے بعد بھارت نے مکمل اپنا حصہ بنا لیا ہے اس وقت پاکستان نے صحیح سمجھا کہ یہ شریعہ رفریدی صاحب کو قلب نانت سوپا جائے وہ امریکہ گئے تھے اور امریکہ میں ان کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا جہاں پہ وہ ٹائن سکوئر کا دورہ کرتے ہوئے ہائے میری بیٹیاں ٹائپ کو سمپتھائز کر رہے ہیں ہم آپ خواتین کے ساتھ کی جیسے وہ ایک سوشل ورکر ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے واپس آتے ہوئے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ فرانس میں رکھے ہیں اور فرانس میں انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو اڈریس کیا ہے اس سے پہلے وہ نارکوٹکس کا کلمدان جب سمالے ہوئے تھے تو رانا صلی اللہ صاحب پندرہ کلو ہیروین کے ساتھ پکڑے گئے تھے تو شریعہ رفرید صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھیں جو ثابت کرتے ہیں کہ رانا صلی اللہ صاحب جو ہیں وہ قصور وار ہیں اور ان کی قلعہ دینے سے واقعی میں یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ واقعی میں ایک ڈرگ کے کنگ پن ہے ایل چاپو ان کو کہنا چاہ رہے تھے ان کو انہوں نے ایل پچینو بھی کہا تھا ایک پریس کانفنس میں یہ اب فرانس پہنچے ہوئے اور فرانس سے ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی ہے فرانس میں کیوں کی ہے کیونکہ یہ ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ وہ پاکستانیوں سے بات کر رہے تھے تو ایک پاکستانی نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کشمیر کے وزیر ہیں بین الاقوامی دورے پہ آئے ہیں افیشل دور آئے ہیں آپ نے فرانس کے کسی افیشل سے بات بات کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ آپ افیشلی اپنا سٹانس ان کے سامنے رکھیں یا محض آپ ہم سے بات کرنے ہی پہنچے ہوئے ہیں تو یہ سوال اور پھر ان کا جواب اور پھر ہم اس کے پر ذرا تجزیہ کریں آپ پالیمانی چیر میں نے آپ کا کام دنیا کے وانوں تا کشمیر کا مقدمہ پہنچانا ہے آپ یہاں پہ فرانس میں آئے گے آپ نے یہاں پہ کسی تینک تہہیے کہ آپ یہ فرانسیسی پالیمانٹیرین سے کشمیر کاس کیلئے بات کیے مجھے نگرین ہوتا ہے آدھے ساکتا ہے تو میں آپ پہ علاج کرنے پہلے تین دو تین دن علاج کرنے کے لئے ایک ڈاکٹر کا مجھے بتایا کیا تھا میں جیسی آیا تو میں نے اپنی تین کو ان بورڈ بھی ہوں میں نے کہا مجھے کھوڑے دن دے دیں اس کے بعد یہاں پہ کل سے ڈیفٹ یہاں پہ ایک مہیرہ پہلے آپ نے اپنیٹس لے ہوتی ہے پالیمانٹیرین سے تین تائن سے ایک پروپر چینل آپ جب بھائے سے آتے اپنے ملک کی آپ پہ کچھ ریکھوارنٹس ہیں میرا وزید یو ایس کا تھا یو ایس کی سکتے گھوڑرس کا تھا اور یہاں پہ اور اٹھلی میں میں اپنی کمیوریٹی اور کشمیری کمیوریٹی پہ ہی چاوکا انشاءاللہ ہمارا ایکس وزید ہے جس میں کیلہا جس میں کیلہا برسلز جس میں انگلستان پروپر پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ انڈریکشن ہوگا آئی پی یو کو انگیج کر کے اپنے ملیسیو فوران افیلس کو انگیج کر کے ہم یہاں کے تین ٹرینکس بکوز یہ بھی چاہے تو نہیں کر سکتے انڈونیاں پہ ریکیس پیش کرنی ہوتی اپنے ملک کی سکتے ہیں یہ میں کافی دفعہ ویڈیو دیکھ چکا ہوں کل سے جبکہ میری اٹینشن میں آئی تھی ان سے پوچھا گیا بھائی آپ نے کوئی روابط کیے آپ تعلق بڑھانے کی افیشلی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے مائگرینز ہوتے ہیں سر میں درد ہوتے ہیں تو میں نے کچھ دن مانگے اور یہاں پہ کلچر فرق ہے مہینے بھر پہلے آپ نے ٹائم لینا ہوتا ہے تو یہ ان کو فرانس پہنچ کی اگر علم ہوا کہ کلچر فرق ہے تو ان کی اطلاع کے لیے یہ خود بھی کسی سے ایسے نہیں ملتے ہوں گے بطور وزیر کے کوئی ان کے دروازے پہ پہنچے اور اگر انہوں نے فرانس کے اندر ذاتی طور پہ پاکستانیوں سے ہی جا کے بات کرنی تھی تو یہ پھر سٹیٹ کی ایکسپینس پہ اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو میں ابھی امریکہ سے واپس جا رہا تھا تو کیا ان کی جو پلاننگ ہے وہ صرف ایک دورے کے اندر اس حد تک محدود ہوتی ہے کہ جس پہلے ملک وہ جا رہے ہیں پھر باقی ملکوں کے اندر he just wings it اور کسی کے مطلب پرائم منسٹر مل گیا تو اس کی گھر کی گھنٹی بھی آ کے دیکھ لو کہ مل لے شاید یہ کس خصن کا جواب تھا میری سمجھ سے بہار ہے میں سمجھنے کی ویڈ صاحب بڑی کوشش کی ہے میں نے سوچا کہ آپ تھوڑی مدد کرنے دیکھیں جعفی صاحب بات یہ ہے کہ یہ کابینا جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بہت زیادہ تجربکار یا محمود خان صاحب کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا ہے تو کرائیٹیریاز جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں اس دفعہ کسی کو تائنات کرنے کے لیے کسی عودے پر فائز کرنے کے لیے ان کے جو فنکشنز ہیں اور جو ان کی جاب ڈسکرپشن ہے اور جو ان کا کام ہے اور وہ جو کام کر رہے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا آج کل جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں آری زیادہ تو میں یہی بس بات کر کے اس کو ختم کروں گا کیونکہ فرانکلی میرے سمجھ سے باہر ہے کہ چاہے آپ نے یہ کیا بھی ہوتا جو افریدی صاحب نے کیا کیا اس طرح کا جواب دینے کے بعد آپ کو منسٹر ہونا چاہیے یہ میں آپ کو چھوڑا مطلب یہ دیکھیں خان صاحب کا وعدہ تھا کہ میں ایسی ٹیم لاؤں گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور وہ صحیح وعدہ تھا یہ بات بالکل ٹھیک تھی آپ نے ہم نہیں کہا رہا ہے خان صاحب نے اپنے بات ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں